بیبی باجی اسما کو کہتی ہیں ذرا گھوڑ سے دیکھو نصیر کو گھر بلاؤ زیور کہاں چلا گیا بیبی باجی اس سے پوچھتی ہیں کہ تم میرا زیور کہاں لے کے گئے اور میں نے اپنا زیور اسما کے پاس رکھوایا تھا وہ کہاں ہیں تو نصیر کہے گا اسما کے پاس رکھوایا ہے تو اسی کے پاس ہی ہوگا اس سے پوچھیں مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے پاس تو عورتیں کپڑے سلوانے آتی ہیں تو ان میں سے کوئی لے کے گیا ہوگا اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ ولید کو جب پتہ لگے گا کہ اس کی ماں کو کوئی بھی بیٹا رکھنے کے لیے تیار نہیں تو وہ لاہور سے اپنے سارے کام چھوڑ کر واپس آ جائے گا وہ واپس آ کر اپنی ماں سے کہے گا امی جان میں لاہور سے صرف آپ کی وجہ سے واپس آیا ہوں اور اب میں آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھوں گا مجھے اب کسی بھائی پر بھی بھروسہ نہیں سارے بھائی صرف اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں ان کو اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں اور ساتھ ہی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ دوسرے سین میں امبر ازرا کو کہتی ہے کہ امی میری بات سنے تو ازرا اس کو کہتی ہے دیکھو امبر تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا میری جوری کی طرف تو دیکھنا بھی مت اور نہ ہی میں تم کو کوئی پیسے دوں گی اور ان کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے دادی کا سارا زیور اٹھایا ہے تو ازرا کے تو ہوش ہی اڑ جائیں گے وہ امبر کا مو بند کرنے کے لیے اس کو پیسے دے دے گی اور ناظرین نیکس آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رکشی اپنی ماں سے کہے گی کہ اماں اسما بہت تیز عورت ہے وہ نصیر کو کبھی بھی میرا نہیں ہونے دے گی تو اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اسما کو تیرے بارے میں ساتھ پتہ چل گیا ہے تو رکشی ہستے ہوئے اپنی ماں سے کہے گی کہ میں نے بھی کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی اماں وہ تو مجھے نصیر نے بتایا ہے کہ اسما اس سے فلیٹ کے پیپرز مانگ رہی ہے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بیبی باجی ڈراما میں آگے کیا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل شو بیز انسائیڈر کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں اللہ حافظ